اسلام میں یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بہرہ نبی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی تمام علماء کو بھی تمام نمازیوں کو بھی کہ خود نہیں اپنے آپ کو بھی نہیں بچوں کو بھی بتائیں غیر مسلموں کو بھی بتائیں دوستوں کو بھی بتائیں یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے اسی مہینے میں چلے گئے لیکن تئیس سال میں انقلاب برپا کیا ہے تئیس سال میں انصاف پیدا کیا تئیس سال میں محبتیں باٹی تئیس سال میں عورت کو عزت دی تئیس سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی تئیس سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے تئیس سال میں دریاؤں کو پانیوں کو صاف کیا تئیس سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا تئیس سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا تئیس سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا تئیس سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا محمد رسول اللہ نے کوئی تحقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطانہ کیا ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے ارے ٹھیک ہے غلط ہے تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں کیا 12 ربیل اول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تاڑی رکھ لیں گے کیا 12 ربیل اول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے کیا اس بات سے توبہ کی اب شراب نہیں پیئیں گے کیا اس بات کا ارادہ کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے ہمارا کردار کیا کہتا ہے اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سیٹیفیکیٹ کسی محلوی سے نہیں ملے گا زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سیٹیفیکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو کسی سکھ بھائی سے لے لو کسی جہنی دوست سے لے لو کسی دلد بھائی سے لے لو کسی بودی سے لے لو کن سے جن سے تمہارا بیپار ہے جن سے اتنا بیٹھنا ہے جو تمہارے ساتھ پڑے ہیں یا جو جن کے ساتھ تم کالیج میں پڑھتے ہو جو تمہارے پڑوسی ہیں نمی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو دو تین کام ضرور کرنے چاہیے یا رسول اللہ کون سے فرمایا ایک تو غریبوں کی خبرگیری کرنا چاہیے دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہنی مسلمان ہو جائے اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں کس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے اسلام دیانتداری کا مذہب ہے اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا اب وہ کیسے سکھائے گا وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا وہ تب ہی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف وہاں اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی اگر کوئی زیادہ پیسے گلتی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے اس نے حرام مال نہیں کھایا اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ بانہ روبر اول کا جو مہینہ ہے اس میں یومِ ولادت کی خوشی میں نہ ہی جائے یا پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے لیکن یہ بات تو ذہن نشین کرلو سارے ہی جنہیں مسلمانوں چاہے داہی طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی باہی طرف کھڑے ہیں وہ بھی جن کو دعویٰ عشق رسول کا وہ بھی کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں جسے دعویٰ عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے جس کو دعویٰ عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے جس کو دعویٰ عشق رسول کا اس کی آنکھوں میں شرمہ حیاء کا ہونا لازم عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمی عمل ہے تو اس مہینے میں کسرت سے درود شریف پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تصویر نہیں ہے اللہ دوبارہ کو تعالیٰ جو ہے اللہ دوبارہ کو تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے عالی کئی کائنات میں وہ کونسی ہے بتا ہے سب سے عالی بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کونسی ہے بتا ہے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بیشتا ہوں تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو وہ اللہ ہو کے رب ہو کے جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی وہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لئے بتایا رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لئے بتایا رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لئے بتایا رسول اللہ کا درجہ انسانوں کے سمجھانے کے لئے اللہ نے بتایا کہ لوگوں میں اپنے رسول کو سلام بیشتا ہوں تم بھی رسول اللہ پر سلام بیشا کر اب سلام بھیجنے کے لئے تو ضروری ہے کہ بندے کی زبان سے گالی نہ نکلے کیونکہ جو زبان سلام کے لئے استعمال ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے زبان کے لئے پاک ہونا رسک حلال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگ تو اکثر آج کل موبائل چلاتے ہیں بہت اور ٹھائی مسلمان مجھے ایک دن کہنے لگے جی فلان فلم میں رونگ نمبر کا ذکر ہے تو میں نے کہا تمہارا بھی تو رونگ نمبر ملا ہوا ہے تم بھی تو کھیر بریانی باٹریں کے بات سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے آشکے رسول بن گئے دوسروں پر تنقید نہ کریں اپنے گریبان میں جا کے اکثر لوگ اس مہینے میں جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے میرے ان فکروں کو نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے یہ جو بالا رب الاول کا مہینہ ہے جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے جس مہینے میں شان رسول کی بات ہونی چاہیے جس مہینے میں سیرت رسول کی بات ہونی چاہیے جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے جس مہینے میں رسول اللہ کی محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے جس مہینے میں رسول اللہ کی بہادری رسول اللہ کی شجاعت رسول اللہ کا صبر رسول اللہ کی حکمت دکھانے کی ضرورت ہے جو مہینہ اس لئے اللہ نے دے دیا کہ بتاؤ دنیا والوں کو کہ یہ رسول ہیں کائنات کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں یہ رسول ہیں تمہارے رہنماں ہیں یہ رسول ہیں ہر بڑے چھوٹے ہر انسان جانور ہوا زمین آسمان ہر چرندے پرندے کے لئے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں جس مہینے میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آؤ ہمارے نبی کی طرف آؤ رسول اللہ کی طرف آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری باتیں بتائیں اس مہینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کافر کافر کھیلتے ہو وہ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں کہتا ہے بریلوی کافر ہیں اس مقام تک ہی نہیں پہنچے جہاں رسول اللہ نے تمہیں بچانا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو مسلمانوں دنیا پیاسی ہے آج لوگ تڑپ رہے سیدنا بلال رسول اللہ نے جس طرح تڑپ رہے تھے چکی پیس رہے تھے رسول اللہ نے جا کے زخموں پر ملہم لگائی آج بھی دنیا پیاسی ہے اور یہ فن رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے ایک صرف کائنات میں تم ہی ہو جو چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کر سکتے ہو کائنات میں اللہ نے یہ حکمت تمہیں دی ہے جو دوسرے کو گلے سے لگا سکتے ہو اللہ نے کائنات میں یہ نظام آپ کو دیا ہے جو ایک ہی صرف میں امیر غریب گورا کالا چھوٹا پڑا کڑے ہو سکتے ہو اللہ نے کائنات میں یہ صرف تمہارے میں دی ہے کہ غریب کا بچہ حافظ بننے کے بعد سیدوں کی مسجد میں امام بن سکتا ہے مسلمانوں باہر نکلو اپنے اس خول میں سے اور اس دنیا کو اپنے گلے سے لگاؤ جو لوگ ترپ رہے ہیں ان تک محبتیں پہچاؤ جن کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے ان تک ہمدردی پہچاؤ اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ ہم ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس لیے کی تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان اوپر ظلم ہو رہا تھا ہم دنیا کے ساتھ کمدے سے کمدہ اس لیے ملانا چاہتے ہیں ہم غریبوں کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی سننا تھا کریں گے انشاءاللہ یہ ساری باتیں آنی تب ہیں جب نماز کی پابندی ہو جب نماز کی پابندی ہو تو دعا کیجئے وقت بھی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں جس مہینے میں ہمارے نبی علیہ السلام آئے ہوں تو اس سے برکت والا مہینہ کونسا ہو سکتا ہے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بننے کی توفیق اتا فرمائے ان کی اتباہ کی توفیق اتا فرمائے رسول اللہ کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دیدے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالم